بسم اللہ و السلام علی رسول اللہ السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ دوستو آج ہم بنانے جارے ہیں زبردستی دیسی مرگی کڑائی اور یہ دیسی مرگی بھی میں نے گھر میں پالی ہوئی تھی تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کیسے بنے گی دوستو آج ہم بنانے جارے ہیں دیسی مرگی کڑائی اور اس کے لئے یہاں پر میں نے لے لی ہے ایک کلو مرگی یہ میرے اپنے گھر کی مرگی پالی ہوئی تھی جس کو میں نے کٹوایا ہے تو اس کے اندر اچھی چربی ہے اس چربی کی وجہ سے میں اس کے اندر جو گھی وغیرہ کی استعمال ہے وہ کم کروں گا آپ اگر لیں گے باہر سے تو اس کے حساب سے دیکھ رہنا اگر چربی زیادہ ہوگی تو اس حساب سے آپ گھی وغیرہ کی مقدار ایڈجیسٹ کر لیجیگا لیکن اس کے اندر دیکھیں ماشاءاللہ بہت اچھی چربی ہے تو اب یہاں پر اس کے لیے میں نے لے لیے کڑھائی اور کڑھائی کو میں نے رکھ دیا چولے کے اوپر اور اس کڑھائی کے اندر میں شامل کروں گا پہلے دیسی گھی تو تھوڑی سی تو کوشش کروں کہ اس کو زیادہ دیسی انداز میں پکایا جائے تو دیسی گھی میں اس کے اندر شامل کر رہا ہوں ایک فل ہیبڈ کھانے کا چمچ اور کچھ زیادہ اور اس کے علاوہ جو اس کے اندر اپنا چربی کا گھی بنے گا وہ بھی اللہ سے شامل ہے تو اب اس کے نیچے میں آگ شروشن کر دیتا ہوں دیسی چکن ہو اور دیسی گھی ہو تو مزہ ہی کچھ اور ہے ویسے اگر آپ لوگ کے پاس سرسونکوائل ہو وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ سرسونکوائل بھی ایک اچھی چیز ہے ایک اچھا دریقہ کار اس کو بنانے کا جب ہمارا گھی تھوڑا گرم ہو جائے گا تو ہم ایک ایک کر کے اس کے اندر بھی وہ پیسیز اپنے شامل کرتے جائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو دوستو امیشیلی ہم نے اپنی جو چکن ہے اس کو کرنا ہے فرائے اور فرائے کرنا ہے بہترین سا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ جو شروع شروع میں ہم نے اپنا پیس شامل کیا ہے اس کے اوپر اولیڈی کلر آ چکا ہے تو ہم فرائے کریں گے تیز آگ پر اور جو ہماری چکن اس کو مولٹتے پر اٹھتے رہیں گے تاکہ ہماری جو چکن ہے وہ چاروں طرف سے اور سارے کے سارے پیسیز جو ہے اس کے وہ فرائے ہو جائیں اور اس کے اچھا سا کلر آ جائیں تو دوستو میں آپ کو یہ دکھاتا چلوں آپ کو میں نے پہلے پیسی ویڈیوز میں دکھایا ہے اگر آپ لوگ گھر میں یہ نہیں ہے تو یہ بہت ہی کارامل شے ہے بہت سستی سی مل جاتی ہے دوستو دھائیسو روپے کی مل جاتی ہے اور اس سے آپ کے لیے پکڑنا جو ہے آپ کے برتنوں کو گرم برتنوں کو اور اس کو ہنڈل کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے تو یہ ہر گھر کی ایک ضرورت ہو سکتی ہے ایک مانگ ہو سکتی ہے بہت آسانی سے آپ کسی لوکل سٹور میں انشاءاللہ مل جائے گی اور اگر لوکل سٹور پر نامی ملے تو آج کل تو آن لائن کا دمانہ ہے تو آن لائن تو آپ کو مل ہی جائے گی تو دوستو اب اس ٹیج پر جبکہ ہماری جو چکن ہے اس کے اوپر کلر آ جو کا ہے ہلکا سا اب اس کے اوپر ہم اس کے اندر ہم شامل کریں گے اس کے اندر میں ایک ٹیبل سپون جو ہے وہ لیسن کا پیش شامل کروں گا اور ایک ٹیبل سپون ہی اس کے اندر میں میں ادرک کا پیش شامل کروں گا کرشٹ کہہ لیں آپ اس کو اور اس سب کو میں سوڑا سا بھون لوں گا ہم اس کو اچھی طریقے سے اولٹ پولٹ لیں اور اس کے جو ہماری جو لیسن ادرک کا پیش ہے وہ اچھی طرح اس کے اوپر چاروں طرح سے کوٹ ہو جائے اس کی کوٹنگ ہو جائے تو دوستو اب جبکہ ہم نے اس کو اچھی طریقے مکس کر لیا تو اب اس کے اندر ہم شامل کر دیں گے پانی بسم اللہ الرحمن 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 اور یہ پانی میں اچھا سا اس کے اندر شامل کروں گا آگ اس کے نیچے تیز ہی رہے گی فیلال اور ساتھ ہی میں اس کے اندر شامل کر دوں گا ٹیمارٹر بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو میں ٹیمارٹر ہوں گا ایسے دو کر کے اس کے اندر شامل کر دوں گا یہ تقریباً دس ایک قدر ٹیمارٹر میں اس کے اندر شامل کر رہا ہوں مناسب سائز کے درمیانے سائز کے تو دوستو آپ کو انشاءاللہ یہ دیسی چکن بہت ہی پسند آئے گی کیونکہ اس طرح سے جب یہ بنتی ہے تو بہت ہی شاندار سکر ٹیسٹ آتا ہے تو دوستو آپ نے ابھی سے یہ ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور شیئر کرنا ہے اور اگر آپ نے چینل کبھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے اور اسی موقع پر اس کے اندر میں تقریباً تین چوتھائی کھانے کا جمچ نمکہ شامل کر دوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور تھوڑا سا اس کو مکس کروں گا آگ اس کے نیچے میں نے تیز رکھی بھی کیونکہ میری پہلی انٹینشن یہ ہے کہ اس کے اندر اوبال آ جائے اچھا سا پانی میں تو دوستو اب اس کے اندر دیکھئے اب اوبال اچھا سا آ گیا ہے تو اب اس کے نیچے میں آپ کو میڈیم لوگ کر دوں گا اور اس کو اوپر ڈھکنا ڈھک دوں گا اور یوں ہی میں اس کو پینتانیس منٹ کے لیے پکاؤں گا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے دنیا کی فکر ہو اللہ تعالی محتاجی اس کی دونوں آنکھوں کے سامنے کر دیتا ہے اور اس کے مجتمع کاموں کو ان منتشر کر دیتا ہے اور دنیا سے اسے اتنا ہی ملتا ہے جتنا اس کا مقدر ہے تو دوستو اب تقریبا پونہ گھنٹا گزر چکے ہیں تو ہم اس کا ڈھکنا اٹھا لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھئے ماشاءاللہ پانی ابھی بھی بہت سارا اس کے اندر ہے اور اب ہم اس کے اندر سے ایسے کریں گے کہ سب سے پہلے تمارٹر کی چھلکیں ہیں ان کو ریموو کر لیں گے اور میں آپ لوگوں کے کمنٹ کا شدت سے انتظار بھی کرتا ہوں تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ کمنٹ بھی کرتے رہا کریں اور اگر آپ کو پسند آتی ہے تو لائک کرنا تو بندہ ہی ہے اور اب اس کے نیچے ہم آپ کرنے کے تیز تاکہ اس کا پانی ہو جائے خوشک اور جب یہ پانی اس کے اندر اُبل ہو رہا ہے تو اس کے اندر میں دو چیزیں اور شامل کروں گا آدھا چائے کا چمچ میں اس کے اندر شامل کروں گا حلدی کا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ایک چائے کا چمچ میں اس کے اندر شامل کروں گا دڑا مرچ یا چلی فلیکس کا اور اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ٹویسٹ دے دیں گے تاکہ ہماری چیزیں شامل کریں ہم اس کے اندر شامل ہو جائیں اور جو پاکر کہیں ہم کو کسی ٹیماٹر وغیرہ پر چھلکا باکر بچا ہے چاوانہ در آئے گا تو ہم اس کو بھی ساتھ ساتھ نکال لیں گے تو دوستو جب اس کا پانی خوش کر رہے ہوں گے اور پھر ہم اس کی اچھی طریقے سے بھنائی کریں گے تو ٹیماٹر اچھی طریقے سے اس کے اندر گھل جائیں گے زبردست انشاءاللہ گریوی تیار ہوگی آپ اس کا خوش نوازتا رنگ دیکھ رہے ہوں گے تو دوستو یہاں دیکھئیے ماشاءاللہ ہماری جو مرگی ہے وہ بھننے کے قریب ہے بھی بلکل ماشاءاللہ بہت ہی شاندار رنگ اور خوشبو بھی بہت پیاری ہے دیسی گھی کی مہک سے اٹھ رہی ہے تو دوستو یہاں دیکھئیے یہ زبردستی ہماری کڑائی کی بھنائی ہو چکی ہے تو اب اس موقع بہر میں اس کی آگ کروں گا تھوڑی لوگ اور میں اس کے اندر شامل کروں گا پھٹا و دائی تقریبا نادا کا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس دائی کے ساتھ اب اس کی ہوگی بھنائی تو اس کیلئے میں دوبارہ آگ کو کر دوں گا تیز ماشاءاللہ مجھے تو اس کو پکانے میں بڑا مزا آ رہا ہے اور اس کو دیکھ دیکھ کر تو میری اشتہا میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے بھوک لگ رہی سخت اور مجھے یقین ہے کہ اس کو کھانے میں اس سے بھی زیادہ مزا آنے والا ہے فیبولس آپ بھی بنائیں گے اپنے گھر والوں کے ساتھ شیئر کریں گے ان کو کھلائیں گے تو انشاءاللہ بہت پسند کریں گے وہ تو میری تو ایڈوائز یہ ہے کہ یہ والی کڑائی کوشش کریں مرد اضرات بنا کے کھلائیں اپنے گھر والوں کو تاکہ ان کی بھی کوئی واہ واہ ہو تو دوستو اب جب کہ ہماری چکن بھون چکی ہے تو میں اس کی نیچے آگ کو ایک دفعہ پھر لوگ کروں گا تو اس کے اندر اب میں شامل کروں گا ایک ٹی سپون پیساوہ زیرہ صفیہ زیرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور کالی مرچ اس کے اندر شامل کروں گا میں تقریباً آدھا چائے کا چمچ اور ساتھ یہاں پر میں نے چھے ساتھ ہری مرچے لے لیا جن کو میں درمیان سے کار لیا وہ میں شامل کر دوں گا اور اب اس کو اسی لو آگ پر ہی لو فلیم پر ہی میں مکس کروں گا اور پکاؤں گا تھوڑی دیر تو دوستو مجھے یقین ہے کہ اس کو دیکھ کر آپ کے موہ میں پانی آرہا ہوگا اور اگر آپ کے موہ میں پانی آرہا ہے تو فوراں مجھے آگا کیجئے کمنٹ میں کہ آپ کے موہ میں پانی آرہا ہے اور اگر آپ کے موہ میں پانی آہی رہا ہے تو یاد رکھئے آپ کو بنانا پڑے گا کیونکہ میں دعوت نہیں کرنے والا پیرے لئے سب کی دعوت کرنا ممکن نہیں ہے یہاں دیکھئے دوستو زبردست ہی ہماری کڑائی ماشاءاللہ وہ اپنی اینڈنگ پر ہے اب میں نے اس کی نیچے بلکل آگ کو لو کر دیا ہے اور اب اس کی اوپر ہلکا ہلکا سا جائے گا دھنیا اور کچھ جولین کا ٹی وی ادرک اور بلکل میں اس کی نیچے آگ کو بند کر کے اب اس کی اوپر ایک لیمو کا رس نچوڑ دوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم پیٹل ہونے کے لیے چھوڑیں گے اور پھر کریں گے اس کو ٹیسٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم فیبلس تو دوستو یہ دیکھئے ماشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ فیبلس دوستو یہ ہماری بیسی چکن کی کڑھائی بن کے تیار ہے تو دوستو میری یقین ہے کہ آپ بھی بنائیں گے اور جب آپ بنائیں گے تو میرے سے ضرور شیئر کیے دے گا انسٹرگرام پر بھی اور فیس بک پر بھی میں اپنے ہینڈل جو ہے وہ سکرین پر بھی دے دوں گا اور ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا فیلال کے لئے ماشاءاللہ کو یاد دیجئے انشاءاللہ پھر ملیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو میری ویڈیو کو آپ نے لائک ضرور کرنا ہے اور شیئر بھی کرنا ہے اپنی فیملی اور فرینڈ کے ساتھ اور دوستو آپ نے کمنٹ کر کے مجھے بتانا بھی ہے کہ ریسپی آپ کو کیسے لگی اور جو یہ آپ کے کمنٹس ہوتے ہیں آپ کے لائکس ہوتے ہیں اور آپ کے شیئر جو ہوتے ہیں یہ تمام کی تمام ہماری حوصل حفظائی کے لئے بہت کارامت ثابت ہوتے ہیں ہمیں بہت اچھا لگتا ہے تو جو بھی دوست میری ویڈیوز پر کمنٹ کرتے ہیں لائک کرتے ہیں شیئر کرتے ہیں ان سب کا بہت بہت شکریہ موسیقی